پروگرام ملاقات میں آپ سامین کا استقبال ہے میں ہوں آپ کمیز بان عبید طاہر آج ایک اور شخصیت کے ساتھ ایک اور قداور اور نامور شائر عدیب تنقید نگار اور مختلف حوالوں سے معروف پاکستان نہ صرف پاکستان بلکہ برس حغیر بلکہ پوری اردو دنیا میں ایک مشہور شخصیت میں ساتھ تشریف فرما ہے اللہ تعالی نے آپ کو بلا کی تخلیقی قوت سے نوازہ ہے آپ کے موضوعات بہت وسیع ہیں آپ کیفیات کا اظہار بہت خوبصورت انداز میں کرتے ہیں نصر غزل اور نظم کے شہنشاہ ہیں بالخصوص نظم میں ید طولہ رکھتے ہیں آپ کی متعدد کتابیں دنیا کی دیگر زمانوں میں بھی ان کا ترجمہ ہو چکا ہے جن میں خاص طور پر انگریزی زمان میں آپ کی متعدد کتابیں شائع ہو چکی ہیں آپ کا تعلق پاکستان کے علاقے جھنگ سے ہے اور انتہائی پڑی لکھی شخصیت ہیں MSC آپ نے کیا نفسیات میں اور پھر MA آپ نے فلسفے میں کیا لاہور یونیورسٹی سے پہلا مجموعہ آج سے کئی سال پہلے میرے بچمن میں آیا اور اس مجموعے کا نام تھا شام کے بعد آج تک اس کے سو سے زیادہ ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں لیکن اس مجموعے کی مقبولیت میں روز افسوں اضافہ ہی دیکھنے میں آ رہا ہے اور اس کے بعد تو یوں کہ یہ کہ مجموعوں اور کتابوں کی جھڑی لگ گئی نہ تصنیفات کا سلسلہ رکا اور نہ فرحت عباس شاہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا کامیابی نے اور مقبولیت نے ان کے قدم چومے اب تک انہتر سے زائد کتابیں ان کی منظریاں پر آ چکی ہیں آپ نے باقاعدہ کلاسیکل میوزک بھی سیکھا ہے نظم غزل اور جتنے بھی اصناف سخن ان میں آپ نے بہت سے تجربات کیے ہیں اور ان تمام موضوعات پر انشاءاللہ ہم ان سے بات چیت کریں گے میرے ساتھ آج تشریف رکھتے ہیں مشہور زمانہ محترم فرحت عباس شاہ صاحب جن کا استقبال میں جگر کے اس شیر کے ساتھ کرنا چاہوں گا کہ اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا شاہ صاحب اردو ریڈیو میں آپ کا استقبال ہے بہت شکریہ مہبانی آپ نے بہت ہی محبت بھرے لفظوں سے مجھے نوازہ ہے میں مشکور ہوں آپ کا بہت شکریہ صاحب بہت شکریہ آپ کو اگر میں اپنی بات کروں تو میں اور میرے جیسے اور میرے ہم عمر بچپن سے ہم لوگ آپ کو پڑھتے آئے ہیں ماشاءاللہ اور اس سے میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا کہ آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے بلکہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو بہت چھوٹی عمر سے لے کر کے بڑی عمر تک کے سبھی لوگ پسند کرتے تھے پسند کرتے ہیں اور انشاءاللہ پسند کرتے رہیں گے لیکن ہمارا بچپنہ تو آپ کو پڑھتے ہوئے گزرا آپ کا بچپنہ کہاں گزرا میرا بچپنہ جو ہے وہ جھنگ میں گزرا اور بڑا شرارتوں والا اور ناز و نام والا مزدار لیکن اس میں کچھ چیزیں آئی مسائل بھی آئے بچپنے میں کچھ لیکن یہ کہ اچھا زمانہ تھا وہ زمانہ بھی شاہ جی کچھ اور تھا محبتوں والا زمانہ تھا تو اس میں تو یہ ہوتا تھا کہ اگر گاؤں کی زندگی ہے تو صرف ماں باپ کا ہی ڈر نہیں ہوتا تھا بلکہ پورے محلے کے بزرگوں کا ڈر ہوتا آج تو ہاتھ نہیں لگا سکتا کوئی کسی بچے کو تو یہ زمانے کی معاشرے سارے ماں باپ بین بھائیوں کی طرح ہوتے تھے چونکہ نفسیات میرے ساتھ تو یہ زیادہ تھا جب جیسے بڑا بھی ہوتا گیا تو عموماً یہ ہوتا تھا کہ مالے کے جو بچے جوانی میں قدم رکھتے تھے تو گھروں سے روک دیا جاتا تھا بیٹی ہیں بڑے اب یہ بڑے ہو گئے مجھے کسی نے نہیں روکا ہمارا بیٹا ہی ہے یہ بہن بھائی ہیں سارے کیا بات چونکہ نفسیات آپ کا موضوع رہا ہے آپ نے اچھا خاصہ پڑھا ہے تو اگر ہم معاشرے کی نفسیات پر بات کرنا چاہیں آپ کے بچپن کا جو معاشرہ تھا اور آج کا جو معاشرہ ہے چونکہ آپ ایک عدیب ہیں شاعر ہیں آپ ایک فنکار ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ جتنے بھی حوالے ہیں یہ اسی معاشرے کے ترجمان ہیں جی تو کیا فرق دیکھتے ہیں آپ دیکھیں جو معاش ہے نا جی معشد جو ہے یہ بہت سارے رویہ ڈیٹرمنٹ کرتی ہے کیا بات ایک فرادی سطح پہ بھی اور قومی سطح پہ بھی صحیح معاشروں کی سطح پہ بھی ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم اس وقت جس عہد میں ہیں یہاں پہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کے پنجے بہت گہرہ ہی تک گیا ہوئے ہیں اور وہ سرمایہ دارانہ نظام بھی جو ہے وہ نہیں رہا جو ہمیں کتابوں میں بتایا گیا تھا کہ جی یہ فلان صاحب نے یہ تعبیر کی ایکنامکس کی تو یہ کی یہ کی یہ اور طرح کا سرمایہ دارانہ جو دولت کے ارتقاظ کا سوانہ ہے جو چند ہاتھوں تک ورنہ کیپیٹلزم نے تو جو آج ہم ڈیویلپمنٹ دیکھ رہے ہیں بھی قطر میں بیس سال بعد آیا ہوں اس کا نقشہ ہی بدلہ ہوا ہے یہ ایک میگا پراجیکٹس کی ڈیویلپمنٹ تک کی ہے اس نے کیپیٹلزم لیکن جو جو دولت چھین کر لے جانے والے ہیں جو ایکسٹرا آرڈنری کیپیٹلسٹ ہیں یا جو جن کو میں اس طرح کا پوزیٹیو کیپیٹلسٹ بھی نہیں سمجھتا وہ قوتیں اتنی پریویل کر گئی ہیں اور ڈومینیٹ کر گئی ہیں کہ وہ معاشروں کے باقاعدہ معاشروں کی بیہیویئر موڈیفکیشن کرتی ہیں پلان کرتی ہیں ان کے ریسرچ سینٹرز ہیں ٹینک ٹینکس ہیں وہاں پہ بیٹھ کے وہ ڈیزائن کرتے ہیں کہ ہم نے معاشروں کو کس طرف لے گئی ہم نے ایک معاشروں کو کنزیومر سوسائیٹی میں کیسے بدلنے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے عدب اور دیگر جو موضوعات ہیں فنون لطیفہ کہ ان کے بعد لیکن بات چل نکلی معاشرے کی آپ نے اس کے متوازی ایک سسٹم پیش کیا ہے وہ کیا ہے وہ ہے ٹویسٹ اپ ایک آنمی جو اٹریکل ڈاؤن تو یہ سب جو ہے کینیزین سکول اور یہ کیپیٹلسٹ انہوں نے ایک وقت آیا کہا جی کہ اتنی جو دولت ہے ایک امیر آدمی اتنا امیر ہو جائے کہ اس کی چھلک پڑے اور وہ پھر نیچے جائے گی جابز کریئٹ ہوں گی یہ ہوگا وہ ہوگا سسٹینیبیلٹی آئے گی اچھا وہ یہی ہمارے سامنے ناکام ہوا ہے کہ جب چھے عرب کے قریب لوگ جو ہے وہ پاورٹی لائن کے اردگرد مندلاتے پھریں تین عرب کے قریب نیچے گر جائیں اور پاورٹی لائن جو ہے اس میں اضافہ ہوتا جائے اس سے نیچے آنے والوں میں اور میڈل کلاس نیچے آ پڑے لور میڈل میں لور میڈل اور نیچے چلی جائیں تو وہ فیل ہو گیا تو میں چونکہ ایک شاعر کے طور پر میری سوچ یہ تھی کہ جو ہے یہ معاشی برابری بھی کہیں ہونی چاہیے یا کم از کم جو بیسک حقوق ہے اس وہ تو نہ چھینے جائیں وہ تو پروائیڈ کیے جائیں دیکھیں اسلام سے بڑی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشلزم کہیں نہیں حالانکہ کہ میں سوشلزم کو پسند کرتا ہوں اور مارکس صاحب کی بھی میں عزت کرتا ہوں وہ اچھے آدمی تھی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسلام میں سوشلزم جس یعنی دین میں یا نظریہ میں میں کہتا ہوں کہ آپ پر یہ پابندی ہو کہ اگر آپ کا پڑوسی بھوکا سو گیا تو آپ کی بخشش نہیں ہے آپ پکڑ جائیں گے آپ الیگل کام کر دیا تو اس سے بڑی سوشلزم اور کیا ہو سکتی بے شک پھر دولت یہ نیچرل ہے لیکن اس وقت بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیپیٹلزم اس نے بہت ساری انسانی چیزوں کو غیر انسانی بنیادوں پر قدریں توڑ مرود دی تو آپ کی جو یہ تھا پیرلل جو ہے ٹویسٹ اپ اکانومی تھیوری میں نے اس سے نام دیا اور میں نے کہا پارٹنر شپ ویڈا پور آپ غریبوں کے ساتھ اگر آپ اور یہ آپ کی مارکیٹ کے لیے بہتر ہے کہ بیس لائن مضبوط ہوگی غریب آدمی کے پاس پیسہ آئے گا وہ آپ کا کسٹمر بڑھ جائے گا آپ کے ماچس لینے والے کو آپ سائیکل اور سائیکل لینے والے کو موٹر سائیکل ٹی وی سی ڈی اے لینے والے میں بد لینا صحیح آپ وہ کاروں تک لے آئے ہیں ان کو اگر آپ کو چھ ارب گاک مل جائیں بیٹھے بٹھائے پانچ ارب تین ارب دو ارب اور کیا چاہیے لیکن وہ کچھ اپنی چیزوں سے سود کی بنیاد پر کھڑے چونکہ سارا نظام تو وہ اس کو چھوڑ دے سکتے اچھا یہ آپ کے اسلامی مایکرو فرنانس موڈل سننے میں یوں آیا کہ اس میں ایجپٹ کی حکومت نے جنچس میں نہیں تھی مرسی صاحب کی حکومت میں وہاں پہ گیا بھی میری ملاقات ہوئی انجینئر خیرات الشاطر صاحب سے اور ان کی مصر سے ہوئی میری ملاقات ہیں اور وہ چاہ رہے تھے کہ پاورٹی کو اڈرس کریں اور ان کو میرا موڈل پسند آیا تھا اور میں پھر دو چار جو گورنر ریٹس ہیں ان کی ان میں بھی میں گیا میں نے ان کے علاقوں میں ریسرچ کی اور میں نے ایڈنٹیفائی کیے بزنسز جو قریب اگر وہ مثلا لائف سٹارک کا بزنس ہے کلین بافی کا بزنس ہے فشریز کا تھا اس طرح کے بہت سارے میں نے سارٹ آٹ کیے لیکن اگر حکومت ان کی ٹوپل نہ ہوتی تو پھر شاید یہ ہو جاتا چینے انشاءاللہ ہم یہ امید کریں گے پاکستان میں کسی نہ کسی درجے میں صوبائی سطح پر صحیح اگر قومی سطح پر ابھی نہیں میرا نہیں خیال وہاں پہ شباز شریف صاحب نے ایک دفعہ رابطہ کیا تھا تو ایک دفعہ ملے بھی لیکن وہ میرے خیال میں اختلاف کی وجہ سے نہ میری طرف سے کوئی پوزیٹیو ڈیویلپمنٹ ہوئی نہ پاکستانی پاکستانی حکمرانوں سے مایوس ہیں اچھا لیکن اتنا ہے کہ آپ ماشاءاللہ اپنے طور پر جیسے آپ کی ایک فرز فانڈیشن بھی ہے تو اس کے تحت آپ کچھ پروژیکٹ بغیرہ کر معمولی لیمیٹڈ کیونکہ وہ میرا ذاتی سارا ہے یا کچھ دوست کبھی کوئی شاعر ہیں ایسے بہت سارے جنہوں لوگوں کی بیٹیوں کی شادیوں کے نام پہ اللہ ہی دائرہ دے میرے پاس غریب آدمی کوئی نہیں میرے ماں باپ نے گھر میرے لیے چھوڑا تھا میں نے وہ بیچے اور پھر میں نے پاکستانی کے لگ بک کا پروژیکٹ کیا دس ہزار کے قریب گھروں کو پہ ماشاء کیا بات ہے یہ انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہے اور آپ کو سلوٹ ہے کہ آپ ماشاءاللہ سے دوسروں کے کام آرہے ہیں ماشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور ہمارا تعاون بھی انشاءاللہ فرد عباس شاہ صاحب اور اب ذرا اس موضوع سے ہٹ کے اس موضوع کی طرف آتے ہیں کہ جس نے آپ کو ایک مقام تک پہنچایا کہ آپ یہ ساری چیزیں جو آپ کے خیالات ہیں کاملی جام آپ پہنا سکیں ظاہر ہے کہ وہ آپ کے عدب دوستی اور آپ کی شاعری تھی جس نے آپ شورت دی جس نے آپ کو نام دیا اور اس میں آپ کی محنت تو ظاہر ہے ہی ہے تو کسی روز میرے گھر میں اتر شام کے بعد آپ کا مشہور زمانہ شعر ہے اور یہ پوری غزل بھی بہت شہرت کمائی اور بہت سائے سنگرز نے اس کو گیا بھی ہے تو یہ سفر کب کہاں کیسے شاعری کا بچپن سری شاید پرائمری سکول کیا بات مجھے یہ بھی یاد ہے کہ کاغذ سی کر یا سلوہ کے بنائی اپنی بیاز ہاں ہاں بلکل پڑوس میں کوئی سرکاری افسر تھے تو ان کے پاس سرکاری کاغذات کوئی بہت سارے آتے پڑھے رہتے تھے تو وہاں سے ان سے لیے میں اور اپنی والدہ سے سلائی کر میں بیاز تو اس میں میں شروع بھی لکھے بھی میں تو اس کو یوں دیکھوں گا کہ یہ تو آپ کی والدہ ماجدہ کی برکت اور ان کی دعائیں جو بیاز ان کے ہاتھوں سے نکلی اور ماشاءاللہ اس نے آپ کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا ماشاءاللہ اچھا تو آپ کے خاندان میں کچھ نہیں بالکل نہیں آپ اکیلی بگڑے ہیں جی بگڑے ہیں اور ظاہر یہ لفظ مزاہ میں ہی لیا جائے ورنہ ظاہر ہے بگڑنے کے معاملات اس کا مہمانی اچھا بھی ہوتا ہے یہاں بگر ہٹھ کے چلتے ہیں تھوڑا سا جی بالکل بعض اوقات جو نارمل سوسائیٹی اس کے نام سے ذرا سٹھتے ہیں تو بگڑ جاتے ہیں لیکن جو اباب نارمل آدمی ہوگا وہ بگڑے گا تو کچھ کرے گا کیا بات ہے ظاہر ہے کہ نارمل اگر چلتا رہے گا تو پھر کوئی خاص کام تو نہیں کرے گا یہ آٹھیں سارے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں روش سے ہٹ کے کام کرتے ہیں کیا بات ہے اچھا آپ کی مشاعری میں درد اداسی شام سہرہ درشت یہ اس طرح کی کچھ تعبیرات ہیں جبکہ آپ نے بڑا بھرپور استعمال کیا ہے اور بار بار کیا ہے اس کی کوئی خاص وجہ اصل میں بنیادی طور پر جو میں نے بھی محسوس کہ میں اداسی کا شاعر ہوں اور غم اور دکھ کا اور میرا یقین اب اس بات پر ہے کہ اصل جو کریشن ہے اس کے ساتھ اداسی غم تکلیف ضرور منسلک ہوتی چاہے وہ بچے کی پیدائش ہو چاہے کائنات کی پیدائش تو دکھ اور تکلیف جڑی ہوتی بیج کو بھی پھٹنا پڑتا تو اندر سے درخت کیا بات تو یہ اداسی میرے لئے بیج ثابت ہوئی میں ایک اکیل ہے چونکہ بچہ تھا پیرنٹس کا تو اس کے ساتھ پھر کچھ اور بھی چیز آئیں والدین ایک دفعہ اپس میں ناچاکی ہوگی دو تین سال علیدہ ہوگیا اس نے بڑا اثر کیا تو وہ اداس بچہ پھر میں بچپن میں بیمار ہوکے ڈائیبیٹک ہوگیا سات آٹھ سال پانچ سال کی ایج مجھے اب یاد تو نہیں اگزیک لیکن اس میں یہ ہوا کہ جس میں سائیکو فیزیولوجیکل جو کیفیات ہے جو جسم پر بیٹتا ہے وہ موڈ بنی کچھ میری جو چیزیں تھی وہ موڈ کی جو فلیکشن تھی اس میں یہ ساری چیزوں کا پیرنس کی جدائی یا بیماری میری یا اکیلا ہونا تنائی یہ ساری چیزیں مل کے انہوں نے اداس بچہ بنا دیا لیکن اس کے ساتھ فرد عباس شاہ صاحب آپ کی شاعری میں درد مجھے کم از کم نہیں لگا یا اس طرح کی مایوسی نہیں جو دوسروں کو بھی مایوسی تو ہے نہیں یہ اس طرح کا درد نہیں مایوسی تو کبھی اداسی اگر میں اداس نہ ہوتا تو شاید ایک مایوس شخص ہوتا مجھے اس اداسی اور اس تخلیقی اداسی نے مایوس ہونے سے بھی بچائیں کیا بات آپ غم کا اظہار اچھے انداز میں کر پائیں تخلیقی انداز میں تو آپ بچ کہیں ایک کام آپ نے کر دی یا کوئی گیت گا دیا اس کا مطلب ہے میری اداسی چینلائز ہوکے ایک اوٹپٹ میں آگے انہیں اگزاوز فین کہلیں اندر کی گرمی اور اندر کی جو پریشانی یا جو بھی درد ہے اس کو آپ باہر لے آئے تو اندر باہر بھی لے آئے اور کچھ تشکیل بھی دیا اڑ نہیں گیا اگر اڑ جاتا تو شاید مثال ہے کبھی میرے پاس اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بڑے محل نہیں بنائے یا میرے پاس بڑی گاڑیاں نہیں یا کوئی جہاز نہیں شپ نہیں تو میں سوچ تو میرے پاس اتنی شاعری ہے تو برابر ہو گیا جن کے پاس جہاز ہیں ان کے پاس شاعری نہیں کیا بات بلکل تو کام تو پھر کہیں جا کے میرا ہو جاتا ہے بہتری تو میں سمجھتا ہوں کہ شیر جو یہ فوت ہو گیا یا جہاز نہ رہ کوئی چوری بھی کر لے میرا شیر تو کوئی چوری کرتا میں اس کو جا کہ دیتا ہوں اصلی ساتھ رکھ دیتا کہ یہ پڑھا ہے بھائی اصلی شیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور شاہ جی آپ کی تو کتابیں اتنی ہیں جو میں اپنے دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ شاہ جی کی کتابیں اتنی ہیں جتنی عام انسان کی عمر بنتی ہے اور ست عمر ساٹھ ستر ابھی تو میں نے دس سالوں سے چھپوائی کوئی نہیں ورنہ یہ اور زیادہ ہو جاتی میں نے بھی لوگوں کو خوش کر دی آخر میں اداس ہو جاتے تھے میری ہر نئی بلکل تو میں نے شام کے بعد اتنی سنا دی ان کو پہلے کی فرمائش ہی نہیں کی ہو رہا تو وہ سفر بھی آگے بڑھتا رہا شکریہ ماشاء اللہ آپ کی کتابیں ہیں وہ مختلف اصناف پر مشتمل ہیں اور آپ نے نظم پر بالخصوص تجربات بھی کی ہیں اور آپ کی کافشاری کتابیں ہیں تو ہم غزل اور غزلیات پر بھی بات کرنا چاہیں گے نظم پر بھی بات کرنا چاہیں گے اور آپ نے جو نصری جو آپ کی تخلیقات ہیں تاریخ بھی آپ نے مرتب کی ہے ماشاء اللہ تو ان پہ ہم ایک ایک کر بات کرنا چاہیں گے تو غزل سے ابتدا کرتے ہیں آپ کے غزلیات کے مجموعے ذہن میں ہیں آپ کے کتنے ہیں نہیں اس طرح تو باقی نہیں ملکل تو یاد کیوں ہے میں گھول جاتا ہوں پچھلے دن آپ پاکستان کے ٹی وی چینل سے ایک صاحب کی سٹوری چلائی گئی تھی جن کے سو کے قریب بچے تھے نظمیں زیادہ ہیں مجھے اپنی اور وہ یاد نہیں رہتی جو مشاعروں میں بار بار سناتا ہوں وہ شیر یاد رہ جاتے ہیں تو ان میں سے اگر آپ کوئی کہتے ہیں جی جی ارشاد آپ اپنی پسند وہ جو ٹل جاتی رہی سر سے بلا شام کے بعد کوئی تو تھا جو بھرتی ہے یتیموں کی طرح سرد ہو جاتی ہے ہر روز ہوا آئے شام کے بعد میں نے تنہائی سے پوچھا کہ ملوگی کب تک اس نے بے چینی سے فوراں ہی کہا شام کے بعد آئے ہائے ہائے کیا نئے انداز سے آئے شاہ سار وا 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 اچھا یہ جو تازہ کاری جو آپ کے شاعر میں محسوس ہوتی ہے آج کل جدیدیت کے نام پہ بڑے تماشے ہو رہے ہیں ظاہرہ آپ بھی نوٹ کرتے ہوں گے تو کیا کہنا چاہیں گے شاعری ہماری کہا جا رہی ہے میں نے چونکہ میرے ڈاکٹر آنیس ناغی صاحب استادوں کی طرح تھے بہت یعنی جدید شاعری عدب اور انٹرنیشنل شاعری عدب کی بات کرنے والے لاہور میں اتنے بڑے سکولر پچاس سے زیادہ کتاب ہیں تو انہوں نے جو جدت مجھے سکھائی جب بتایا وہ تھی کہ جب آپ زندگی کو نئے طریقے سلیقے کرینے سے دیکھنے کے اہل ہو جائیں اور بیان کرنے کے اہل ہو اور جو کچھ کہا گیا اس سے ہٹ کے کچھ نہیں کچھ کہا جو رہ گیا وہ کہیں اچھا یہاں پہ بہت سارے لوگ جب یہ سمجھ نہیں پاتے جن کے پاس جدید آنکھ نہیں ہے پوائنٹ آویو جدید نہیں دنیا میں جو کچھ ہو رہا اس پہ نظر نہیں تو پھر وہ لفظ کٹھے کرتے ہیں اور وہ لفظ جوڑ کے لگا کے یو یو لفظ لگا تو اس کو جدید بنا لیا صرف چونکانے کے لیے تو اس میں بھی ہمارے کچھ سینئر شوراہ کا اس میں ہے کردار جن کے پاس جذبہ تھا نہیں کوئی حساس حتی کہ خیال بھی کوئی نہیں تھا تو انہوں نے خیال کہیں سے لیا کرافٹ کہیں سے لیا اور لفظ کہیں سے لیے لوگوں کو بتایا کہ یہ ہی شاعری ہے بچوں کو نوجوان ان کو بولا کہ مصرہ یوں ہوتا ہے شاعری ہوتی ہے بچے کی مسکرہ بھی شاعری ہے تو کیسے بچے کو بتاؤ گے یوں ہوتی شاعری تو اتنا ایک وحبی اور اتنا سپونٹینیس عمل ہے یہ تو اترتا ہے سارا بات تو آپ اس کو تشریح کرنے بیٹھ جائیں گے کہ یہ یوں ہے تو یوں تو نہیں ہے کبھی بھی نہیں زمانہ یوں نہیں ہے تو شاعری کیسے ہو زیادہ مطلب آپ شیر ہونے کے قائل ہیں شیر بنانے کے قائل نہیں اور دیکھیں بنتا خود ہے جب آپ کے اندر تخلیقی نظام اس کی تربیت اندر ہو گئی ہے تخلیقی نظام کا اور آپ کے پین کا اور کاغذ کا یا لفظ کا جو کوارڈینیشن ہے وہ اگر ہو گیا ریاضت سے یا احساس کی شدت سے تو پھر بنانے کی تو ضرورت نہیں پڑتی اور یقین کریں شیر وہی اچھا ہوتا جو اترتا ہے جب ہم گھڑتے ہیں تو کئی دب وہ لوس ہو جاتا ہے اچھا میں مزے کیا آپ کو بتاؤ سوال بڑا اپنے چاہی میں یا آپ یا کوئی شاعر ساری زندگی کوشش کرتے رہتے ہیں اچھا شیر لکھنے اور نہیں لکھ پاتے اچھا شیر وہی ہوتا جو کبھی کبھار اتر آتا وہ ایک شیر ان کی پہچان بنتا جب ان سے پوچھنے یہ اپنے کوشش سے کیا گھڑا تھا یہ تو ایسے سوتے جاگتے آتے جاتے کھاتے پیتے یا کسی اچھے شیر سے ملتے ہوئے ہو گیا کچھ لوگوں پہ یہ بھرکتے بھی ہیں ایک شیر ہے کسی سے بیٹھ گئے تو فیض سے ہو جاتا ہے جی جی بے شک اور یہ جو آپ نے فرمایا ہے بلکل بہت سارے اور دیگر شعرہ جو بڑے شعرہ ہیں ان سے یہ بلکل اسی طرح کی بات سنی اور پھر شیر ہوا ہے اللہ کرے کہ ہمارے شاعروں جس دن باطن کی آنکھیں کھل گئی بہت سارا معاشرہ درست ہو جائے کیونکہ ان پر ذمہ داری ہے صحیح بات شاعر تو ظاہر ہے کہ اپنے معاشرے کائنہ ہیں اور آئینے کا کام سچ دکھانا اور سچ بولنا اور اگر یہ اپنی جمہداری کام فرض چھوڑ دے تو پھر تو بات گئی پھر اچھا غزل کے سلسلے میں آخری بات جو میں کرنا چاہوں گا آپ نے آزاد مکالماتی غزل بھی کہی ہے یہ کیا چیز ہے عدیم عاشمی صاحب اللہ جنت رسیب کرے وہ امریکہ چلے گئے بڑے اچھے شاعر تھے بے شک بے شک اور بہت ہی لا جواب شیئر کہنے والے تو وہ واپس آئے تو انہوں نے لوگوں سے ملتے تھے شاعروں سے بڑے مجلس کے آدمی تھے انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ انہوں نے کہا کہ ایک جیسی شاعری کر رہے ہیں اور سارے اچھی کر رہے ہیں اگر میں بھی اچھا دفعہ انہوں نے اپنی بوکنگ کرائی تینوں دفعہ بھول گئے اور ہمیں صبح ہو گئی بہت تو اس کے بعد وہ محبت میں بدل گئی دوستی پیار گھر میں آنا جانا میں ان کے گھر چلا جاتا تو انہوں نے پھر تجربہ جو کیا تھا وہ مکالماتی غزل کا کیا تو میں نے لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ کبھی آزاد غزل اس لئے نہیں لکھیں گے کہ میرے پیچھے کیوں چلیں لیکن میرے مجھے چونکہ فرق نہیں پڑتا لیکن میں تھوڑی سی چلا کی یہ کرتا ہوں کہ میں اپنا تجربہ بھی اس میں شامل کرتا ہوں آزاد غزل کا بغیر کافی ردیف جو میں لکھ رہا تھا تو میں نے آزاد مقالمات غزل لکھی وہ ایک تیسری صرف بن گئی اور وہ الحمدللہ بڑی لوگوں کو پسند بھی آئی محبت چھپ نہیں رہتی ایک کتاب ہے وہ کہتی ہے اور یہ عورت احمد کہ وہ کہتی ہے میں مجبوری علامت چھوڑ جاتا وہ اس طرح مقالمہ ہے وہ پوچھتی وہ مجھ سے پوچھتی ہے یہ بتاو شاید صاحب سچ مچ کبھی کہا ہے کسی نے سچ مچ بار ہا میرے خیال میں ظاہر ہے کہ یہ وہ مقالمہ ہے جو میرے تو خیال ہے کہ بچپن میں ماں کہتی ہے بچپن میں ماں کہتی بچ رہے ہیں بڑے خدر میں ادھر آ رہا ہوں بڑے ہو جائیں تو آپ کے جو ہم جولیاں ہیں کزنے ہوں یا وہ کہتی ہے کوئی محبت ہو جائے تو پھر اس کی باتیں بھی یاد رہتی ہیں اور اس سے بھی آگے نکل جاتی ہے اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اگر آپ شاعر سچے ہیں اور ہم کلام ہونے کی قدرت اللہ نے آپ دی ہے تو پھر کائنات بھی ہم کلام کیا بات ہے پھر فضا ہوتی ہے شام ہوتی ہے پھر تو معاملات اور ہو جائے بہت وسی کینوز پہ لے آئے آنا بھی چاہیے وہ نظم غزل بھی ایسے یہ وہ پھیلتی ہے وہ صرف عورت نہیں رہتی یہ خاتون یہ سچے فن کی پیچان بھی یہی ہے جس کو آپ محدود نہ کر سکیں جو پھیلتا جائے ماشاءاللہ نظم میں بھی آپ نے بہت سارے تجربات کی ہیں بلکہ اتنی لمبی لمبی نظمیں آپ نے لکھی ہیں کہ وہ ایک آدھ ہفتہ لگ جاتا ہے پڑھتے پڑھتے پوری کتاب ہے جو ڈیڑھ گھنٹے کی ریڈنگ سرابی لیکن اگر آپ تنہائی میں پڑھیں اور بلکل جخصوی کے ساتھ اور ایک نشست میں پڑھیں تو پھر وہ نکلنے نہیں دے گی ایک سال تک تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو نظم ہیں وہ جو اظہاریہ ہوتا ہے یا قوت اظہار جس کو ہم کہتے ہیں اس کے لیے غزل کے اشار کا دامن چھوٹا ہے تنگ لگتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ نظم زیادہ بہتر ہے جو شدید کیفیت ہے وہ غزل میں مسلسل کیفیت اس کو تو نظمی اپنا دامن میں جگہ دیتی غزل ابھی ایک شیعر لکھ لیا کل لکھ لیا کبھی لڑکے لکھ لیا کبھی دور نہیں ہو رہی تو غزل بھی نظم کی صورت اختیار کر جائے گی اسے وہ کہتے ہیں کہ موسل سل سل گیا تو وہ پھر نظم اس کو گنجائش لیکن میں آپ کو مزہدار بات بتاؤں آپ خود بڑے لولی مزہدار آدمی ہیں بہتی صاحب نے بتایا تھا کمر زمان بڑی صاحب میرے پیارے دوست ہیں بھائی ہیں میرے بڑے لا جواب انسان ہیں انہوں نے کہا تھا کہ مزہ آئے گا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پہ کیفیت کے شاعر رہے ہی نہیں یہ صرف لفظوں کے شاعر ہیں مشاعروں کے لئے غزلیں لکھتے ہیں اور چونکاتے ہیں اور بتا نہیں نظم ہے وہ نکلنے نہیں دیتی ایک رامبو شاعر ہے جو نصری نظم میں لگ گیا امام تھا فرانسی سی شاعر وہ اندر سے آپ پکڑے جائیں گے اسی طرح ہرمن ایسے ہے اس کا ایک ناول ہے وہ کیا اس کے نام پر وہ مشہور ہے جی تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پیڑے شاعر مصرہ یوں ہونا چاہیے بڑا گھڑ کے الفاظ یہ ہونا چاہیے استاد جو بننا چاہتے ہیں ان کے ہاں تو بیچائر کیفیت جو ہے ویسے ان سے معافی مانتی کیفیت ہی بھائی جان پھر صحیح گوی صحیح یہ بہت قیمتی بات اور بہت باوزن بات آپ نے شاید فرمائی ہے کہ کیفیت کو آپ جو مسلسل کیفیت ہے وہ دو مسروں میں بند کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے اس کیلئے تو نظم یقینا تب بہت میں دیکھیں نظم غزلیں بھی میری تین چار کتاب ہیں جو مسلسل غزل ہے اور وہ پوری پوری کتاب ہے میں مارا ہوا تا کیفیت کا مجھے جگہ ہی نہیں مل رہی تھی میں کیا کروں کتنا رہ ہوں کتنا میں پھنٹ ہوں جگر کو میں تو پھر مجھے نظموں نے پناہ دی ایک نظم موت زیادہ ہے وہ کسی پڑھے لکھے آدمی نے کمنٹ کیا تھا کہ دو لوگوں نے اس طرح موت پہ اور اس کے ہاں موت یہ موت کے اندر بیٹھا ہے وہ بار سے دیکھتی موت فرق یہ تو کیفیت وہاں بھی آگئے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے ایک لائن شاید آر یہ کہ موت کے بعد اگر آنکھیں کھلی رہ جائیں موت کے بعد اگر آنکھیں کھلی رہ جائیں کتنی حیرت سے تک لاش ہمیں کتنی حیرت سے سنیں قبر کی ٹھٹرائی ہوئی خاموش تو قفیت دیکھ رہے ہیں دل کے سراخ کے ہر گھاؤ میں انگلی ڈالے دل کے ہر گھاؤ کے سراخ میں انگلی ڈالے کھنجتا رہتا ہوں تکلیف کے تار مجھے اس لیے یہ یاد رہ گئے کہ مجھ سے میری جو تکلیف تھی بیان نہیں ہو پا رہی تھی تو یہ اس طرح کی شدت والی لائن ہیں تو جس نے مصرہ گھڑنا ہے عبیت بھائی وہ کیا بیچارہ لفظ جوڑ گئے ڈکشنری کا کافیہ بڑا میں لے کے آہ کیا کافیہ سبحان اللہ عدیف نبھائے آپ نے مبارک ہو جن کا خیال ادھر جاتا ہے ان کے ہاں بڑی شاعری کیوں آئے گی بڑی شاعری تو آپ کو بے ساختہ عمل ہے کہ ادھر دھیان نہیں جاتا کہ میں شاعری کار رہا 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 شاید یہی بجائے کہ ہم مشاعرہ سن کے نکلتے ہیں اس کو آئیں وقت ہم کہتے ہیں چارٹ مسالہ جو ہوتا ہے میں بیس سال بعد آئے ہوں تو لوگوں نے کہا وہ تو سنائیں اور سنا دیا خود کہ اسی سے جان گیا میں کہ بخت دھلنے لگے میں تھک کے چھاؤں میں بیٹھا تو پیڑ چلنے لگے پیڑ چلنے کیا کہنے کیا کہنے تو ہمیں بھی کچھ سنا دیں اس وقت آپ اردو ریڈیو کے سامین سے مخاطب ہیں اور کچھ دوست ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں تو ہم بھی سننا چاہیں گیت لکھے بھی تو ایسے کہ سنائے نہ گئے زخم یوں لفظوں میں اترے کے دکھائے نہ آئے 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 واؤ کچھ خواب جنازے ہیں میری آنکھوں میں وہ جنازے جو جنازے اپنی ہاں شہرِ ویران کے دروازے سے لگ کر روئے اپنی پہچان کے دروازے سے لگ کر روئے اتنا پتھر تھا مکان اس کا کہ یوں لگتا تھا ہم بیابان کے دروازے سے لگ کر روئے کیا کہنے کیا کہنے کوئی آواز تسلی نہ دلاسہ نکلا کیسے انسان کے دروازے سے لگ کر روئے دل کے دروازے پہ روئے تو لگا ہے فرحت جیسے زندان کے دروازے سے لگا شاہ جی آپ کے بائیوں میں پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک انکشاف یہ بھی ہوا کہ آپ نے کلاسیکل باقاعدہ سیکھا ہے کئی سال تک اور بڑا اچھا ترنم بھی ہے آپ کا ترنم وہ شاعروں کی نسبت تو اچھا ہے لیکن گانے والوں کی نسبت رہا نہیں کیونکہ ریاض نہیں ہے کبھی تھا کبھی اچھا تھا مجھ سے تو اچھا ہی ہے نا شاہ جی تو میں سنی سکتا ہوں میں نے کہا شاعروں سے تو بہتر ہے شاعروں تو تو کچھ ترنم سے ہو جائے ایک دو شہری صحیح تو کیا ہوا جو تمہاری کوئی سہیلی نہیں آہا آہا تو کیا ہوا جو تمہاری کوئی سہیلی نہیں میں ہوں نہ ساتھ میری جان ترنم سے تو کیا ہوا جو تو ہوا جو تمہاری کوئی سہیلی نہیں آہا واہ 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 اب میرے پاس الفاظ ہیں نہیں کہ جن میں تعریف کروں اب پتہ ایسے الفاظ ضرور ہیں کہ جن میں میں آپ سے مطالبہ کر سکوں اب یہ تو آگ لگا کے اور بھاگ جانے والی بات ہے شاہ جی میں کچھ اور سنا ہوں ارے اب یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے میں نہیں چاہتا کہ لوگ جو ہیں اتجازناک کے ہمارے آفس کے سامنے کھڑے ہو جائیں یہ کیا کہ ایک شیر سنوایا اور اس کے بعد ارشاد ایک اصل میں سکیل سے نکل کے دوسرے میں جانا جو ہے نا وہ بھی ہوتا ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں بہت بہت مہربانی ہائے میری رہے سہے آنسوں پھر تیرے ہی اجر میں بہت آنسوں پھر تیرے ہی اجر میں بہت آنسوں ہائے میری رہے سہے آنسوں واہ واہ آنکھ میں بھی کبھی نہیں آئے آنکھ میں بھی آنکھ میں بھی آنکھ میں بھی آنکھ میں بھی کبھی نہیں آئے دل سے جاتے کہاں رہے آنسوں واہ وہ ہاں اس ہنہ جب اجر مجھ کو کہ رہے بھی آنکھ میں بھی آنکھ میں بھی آنکھ میں بھی بلسا وقت ہمارے پاس اور ہے اور اس میں جو آپ نے آپ کی جو اصری عدب کی جو متوازی تاریخ جو آپ نے ترتیب دی ہے میرے خیال دو تین جلدوں میں ہیں اس میں آپ نے کیا بیان کیا ہے ایک جلد تو میرے آزاد غزل کے تجربے کے حوالے سے ہے میں نے اس پر لکھی ہوئے مضامین اکٹھے کی ہیں اور کچھ لوگوں سے لکھوا آکے اس میں نمونوں کی طور پڑھا اور دو جو ہیں اس میں میں نے جو ان کے شخصی روئیے ہیں شائروں کے اور عدیبوں کے وہ زیادہ ڈسکس کی ہیں ایکسٹر کے طور پر اور کوشش کی ہے کہ اس میں جو ہے وہ ایک جو آئینہ ہے اور ایک جو صحیح صورتحال ہے وہ دکھائی جائے کہ لوگ جو ہے وہ شائر عدیب جو ہے یہ شائر عدیب ہیں بھی کے نہیں تو وہ ان میں تو میں نے بہت سارے کردار جو ڈسکس کی ہیں وہ سارے ایسے ہیں کہ جو موجود ہیں اور جو بعد میں بھی اب تاریخ ان کو برے ناموں سے یاد کرے گی تو برحل یہ ایک بہت بڑا کامہ ہو گیا ہے شاہ جی اللہ تعالی نے آپ سے کروایا ہے تاریخ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ صدیوں تک رہتی ہے اور پھر جانے والے لوگ کے لیے وہ مشل راہ بنتی ہے آج کل جو نوجوان شہرہ ہیں میں چاہوں گا کہ آپ ان سے مخاطب ہوتے ہوئے براہ راست ان کو کوئی مشورہ دیں کہ بھائی اس قسم کی میں اب مزہ کی بات بتاتا ہوں جلدی میں وہ یہ ہے کہ جو شہرہ جو ہے وہ میرے قبیلے کے ہیں نوجوان یا مجھ سے انفلوینسڈ ہیں یا مجھے پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں وہ تو کیفیات کے شاعر آ گئے ہیں میدان میں ذہن شکیل ایک میرا شہیردوں میں سے بھی ہے پیارہ ہے دوست بھی ہے اور جن جو لوگ بیچارے کوئی بھٹکے ہوئے یا چوکس لوگوں کے ہاتھ چڑے ہیں نا وہ بھٹک ہیں جن کو انہوں نے بتایا شیر کوکس ہو شیر کو پتہ نہیں منجی بناو ٹھوک کوپی فلاں وہ انہوں نے بیڑا گھرک کر دیا ان سے بچے اپنی مستی اور اپنی کیفیات کو توجہ دیں اور پڑھیں ریاض کریں محنت کریں لکھیں رہنمائی لیں لیکن ان کے چنگل سے بچیں وہ ان کو اپنی فطرت پہ چلیں مصنوعی چیزوں سے بچیں محترم فرد عباس شاہ صاحب مشہور شائر عدیب تنقید نگار صحافی ماہر نفسیات اور ماہر معاشیات آپ نے اردو ریڈیو کے لئے وقت نکالا ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لائے ہم سے اتنی خوبصورت بات ہیں کہ یہ آپ کا بہت بہت بہت